دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بڑی خبر کے ساتھ پرنا سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں چائنیز پاسٹ فوڈ سینٹر پر یہاں پر شاپے کی کاربائی کی گئی ہے خادی ویباکی ٹیم نے یہاں پر شاپا مارا ہے موموز کھانے سے دراصل بچے بیمار پڑے تھے اس کے بعد یہ شاپے کی کاربائی ہوئی ہے موموز اور چٹنی کے یہاں سے سیمپل لیے گئے ہیں سیمپل کو راج جکھات سرکشا لیہ بھیجو گیا ہے کچھ نیپالی یوک یہاں پر موموز سینٹر چلا رہے تھے گھٹنا کے بعد چائنیز پاسٹ فوڈ بیچنے والوں میں ہر کم پہ بھی مچ گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ موموز کیسے بنائے جا رہے تھے اور کیسے انہیں رکھا جا رہا تھا کیسے اس کا رکھ رکھا ہو رہا تھا یہ اور چٹنی جو دی جاتی ہے موموز کے ساتھ وہ چائنیز سینٹر پر کیسی دی جاتی ہے اور اس کا کیا وہ مانوں کو پر پوری کھڑی اترتی ہے خادی بیبہ کی ٹیم نے اسی کے لیے سیمپل لے لیے ہیں جو جانج کے لیے بھیج دیے گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تصویریں بھی ایکسکلوزیف سامنے آئی ہیں موموز کس طریقے سے یہاں پر بنایا جاتے تھے کیسے ان کو رکھا جاتا تھا یہ چیز بھی سامنے آئی ہے بیتے دنوں ایک کچھ بچوں کی طبیعت بگڑ گئی تھی بادسہ سائی مسجد کے سامنے جو نیپالی موموز کی دکان ہے ان کے ہاں سے مومول لیے گئے ہیں اور وہ گمبھی روح سے ان کے بچے بیمار ہو گئے ہیں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوگئے ہم مطلب کئی دنوں سے پریاسرت تھے کہ کہاں پہ یہ دکان ہے اور کہاں ان کا بنانے کا ٹھکانہ ہے تو آج ہم مطلب اس چٹنی کی گڑوٹتہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو موموز ہیں ان کے بھی سیمپل لے رہے ہیں اور یہ سیمپل وہاں لاج جکھات پریقشن کے لوگ سالہ بھیجے جائیں گے اور وہاں سے جو رپورٹ آئے گی اس کی امساہ کالوائی کی جائے گی ویسے تو یہ کام نیومیت روپ سے ہوتا رہنا چاہیے خادی ویبھا کا کام یہ ہے کہ ایسے جانچ کرتی رہنا چاہیے ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے کہ کچھ بچے بیمار پڑھیں اور اس کے بعد ایسا کچھ ہو خیر سنجھے تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں سنجھے یہ کاروائی تو خادی ویبھاگ کو نیومیت روپ سے کرنا چاہیے ایسے سیمپل لیتے رہنا چاہیے کسی کی بیماری کا انتظار نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کیا کچھ پایا گیا جب یہاں پر چھاپا پڑا تب نشطی طرح سے پونیت آپ نے دیکھا درسکوں نے بھی سنی بائٹ سنی راجی سرائے تھے خاد دینے رکچک پننا جو کی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہمیں نے کاروائی کی ہے بہت بہت تیر مار گیا ہے حالانکہ تیر مار گیا ہے سب دیکھ لیے بولا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی جو کی ہے وہ صرف ایک بچے جو بیمار پڑے ان کے بیمار پڑھنے کے بعد کی گئی ہے اور آپ نے جو درسکوں کو بات کہی کہ یہ کاروائی ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے اور جگہ جگہ سہر میں چائنیز پروڈیکٹ کہیں یا چائنیز خاد ساماگری کہیں جو بک رہی ہے جس سے کی فاس فوڈ کھانے سے لوگ بیمار بھی پڑھ رہے ہیں اس وقت پر نشط دور سے ان کے اوپر پروہ پڑھ رہا ہے لیکن خاد دوار کی تیم ہے جو کمکرنی نینس ہوتا رہتا ہے اور جب لوگ بیمار پڑھتے ہیں تب اس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے ابھی حال میں ہی سہر کے کیسروانی سویٹس میں بھی چھاپا پڑا تھا وہاں پر بھی گروبتہ کے سکایت آئی تھی اس وقت سے ابھی یہ دوسری کاروائی سہر میں ہوئی ہے جی بلکل 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 بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے سنجر اور منڈلا سے خبر آپ کو بتا دیں یہاں پر آج دیر رات کو بدواری بازار میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے تین دکانوں میں یہ آگ لگی اور کچھ دیر پہلے کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جب آگ لگی تھی تو کتنی بھیجن یا آگ لگی تھی کیسے پوری آگ نے پوری تین دکانوں کو اپنی چھپیٹ میں لیا جوتی چپل کی دکان ہے تو زائر سی بات ہے کہ آگ تیزی سے پھیلے گی کپڑے کی دکان ہے آگ اس میں بھی تیزی سے پھیلتی ہے فائر بگٹ موقع پر پہنچ گئی تھی آگ کو قابوم کرنے کی کوشش کی گئی جے سی بی کا بھی انتظام یہاں پر کیا گیا استانی لوگوں نے بھی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کرشنا ساہو ہمارے سامدھتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھولے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لے لیتے ہیں کہ کیا یہ آگ قابومے کر لی گئی کرشنا جو آگ پر جو آگ پر بڑھتی جا رہی ہے حالی میں ابھی تین دکان سے اس میں چل کر کھاپ ہوئی چکی تھی لیکن ابھی الیکٹرانک جو دکان ہے اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو لگتا جو آگ بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جلو پرشاہسن نے جو چھیتر میں جو لائٹ ہے ان کو بند کر دیا پوری طریقے سے اس کے ساتھ ہی جیسی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو آگ پر قابوم پانے کے لیے دکانوں کو توڑ رہی ہیں آگ کو کسی بھی طرح سے قابوم پانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھل مکھیالے سے بھی دمکل بہان موقع کیلئے روانہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آس پاس کے اور بھی علاقوں سے دمکل بہان کو بلائے گیا ہے اور آگ پر قابوم پانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولی لیکن بڑا وقت ہو چکا ہے کافی دیر ہو چکی ہے کرشنا اس گھٹنا کو ہوئے اور اگر تین دکانوں میں لگی آگ کو قابومے گرمی کا موسم ہے اگر اس آگ کو قابومے جلدی سے نہیں کر لیا جاتا تو یہ بکرال روپ لے ہی رہی ہے بتا رہے ہیں الیکٹرونک دکان تک پہنچ گئی ہے یہ کیا انتظام ناکافی اسے کہیں گے ہم بلکل پونیت کہا جا سکتا کہ آگ پر جو کاؤگو کرنے کے لیے تو انتظام کی گیا ہے وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ہم مجلہ مکھیالے سے بھی دمکل بہان گیا ہے اور جہاں جو آگ ہے وہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو الیکٹرونک دکان ہے وہاں پر بھی آگ پہنچ گئی ہے اور آس پاس کے چھتروں سے بھی دمکل بہان کو بلائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو دستانی لوگ ہیں وہ اپنے الگ الگ طریقے سے بھی آگ کو کاؤگو پانے کی کوشش کر رہے ہیں پونیت بالکل آپ نظر بنا کے رکھئے گا بہت شکریہ فیلحال اس جانکاری کے لیے تو آگ کو کاؤگو میں کرنے کے لیے لگتار کوششیں کی جا رہی ہیں آنی جگہوں سے بھی دمکل جو ہے وہ بلالی گئی ہے لیکن آگ ابھی تک کاؤگو میں نہیں آ پائی ہے بلرامپور میں بھی گھر میں آگ لگئی اور سارا سامان آگ میں چل کر خاک ہو گیا آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چل پایا آگ لگنے کے بعد افرہ تفریض ضرور مچ گئی رگوناتھ نگر تھاناک شیدر کے ہری گوا گام کا یہ معاملہ ہے مجھے 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 مجھے